نماز میں ہاتھ اٹھانے کی حد نماز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا چاہیے دیکھیں نماز میں جو ہم رفولیدین کرتے ہیں تو حدیث میں تین ترہ کی حدیث ہیں بعض میں آتا ہے فروع اوذو نہیں ہی شحمت اوذو نہیں ہی اور من کی بئی ہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے من کی بین کندھوں تک بعض روایات میں آتا ہے شحمت اوذو نہیں ہی آپ نے کانوں کی لوہ تک اٹھائے بعض میں فروع اوذو نہیں ہی کانوں کے کناروں تک اٹھائے تو اس لئے اس بارے میں فقہ کے مختلف آ رہا ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی کوششی ہوتی ہے کہ تمام احادیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں امام حنیفہ نے تینوں حدیثوں کو سامنے رکھا تو پھر یہ تعبیر کی ہے کہ کانوں کے جو آپ کے انگوٹے ہیں نا یہ کانوں کی لوہ تک ہوں گے اور آپ کی انگلیاں کانوں کے اوپر کنارے تک ہوں گی اور آپ کی ہتھیلی کندھوں تک تو اس طرح جب ہاتھ اٹھائے جائیں تو تینوں حدیثوں پر مل ہو جاتا ہے یعنی جن صحابی نے ہتھیلیوں کا اعتبار کیا انہوں نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جن صحابی نے انگوٹے کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ شحمتہ اوذو نہیں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کی لوہ تک ہاتھ اٹھایا جن صحابی نے انگلیوں کی کناروں کا اعتبار کیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فروع اوضو نہیں ہی آپ نے کانوں کے اوپر کناروں تک ہاتھ اٹھایا تو صحابی نے تعبیر میں فرق کیا ہے لیکن غرص سب کی ایک ہی ہے تو اس لیے راجع قول ہمارے نظیق یہی ہے کہ آپ ایسے ہاتھ اٹھائیں کہ آپ کے انگوٹے یہ کانوں کی لوہ تک آ جائیں ہتیلیا کندھوں تک آ جائیں گی اور یہ انگلیا کانوں کے اوپر والے حصے تک چلی جائیں گی تو تینوں حدیثوں پر اس طرح سے عمل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہی ہمارے نظیق یہ طریقہ سب سے افضل ہے